سائیمن ڈول کو لگی پاکستان میں زندگی جہنم کی مانند نیوزیلنڈ کے تجربکار کرکٹر اور کمنٹیٹر سائیمن ڈول کے جانب سے جاری پاکستان کے مطالق بیان نے سوشل میڈیا پر پاکستانی اور ہندوستانی ٹویٹر سارفین کے درمیان جنگ چھڑ دی معاملہ کچھ یوں تھا کہ جمرات کی سپہر کچھ بھارتی میڈیا چینلز پر ایک خبر تیزی سے کردش کرنے لگی جس کے مطابق نیوزیلنڈ کے کرکٹر سائیمن ڈول نے پاکستان میں پاکستان سوپر لیگ یعنی پی ایس ایل کے لیے اپنے قیام کو جہنم سے مچابہہ قرار دیا بھارتی میڈیا پر سائیمن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ سائیمن نے کہا ہے کہ پاکستان میں میری زندگی جہنم جیسی تھی مجھے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ بابا رازم کے مدہ مجھ سے ملنے کے لیے میرا باہر انتظار کرتے تھے اور مجھے کئی کئی دنوں تک وہاں بھوکا رہنا پڑا اس خبر میں صداکت ڈالنے کے لیے بھارتی چینلز نے اس خبر کے ساتھ جیو کا نام بھی جوڑ دیا جس کی وجہ سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دونوں ممالک کے سارفین کے درمیان تو تو میں میں شروع ہو گئی جہاں بھارتی سارفین اس خبر کو پاکستان کی مخالف استعمال کرتے دکھے وہی پاکستانی سارفین بھی کھل کر پاکستان کا دفاع کرتے رہے ایسے میں ایک ریپورٹر ساج سادک نے ڈول سے ملاقات کی اور ذاتی طور پر ان سے اس بیان کے متعلق پوچھا جس پر ڈول نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا ساج سادک نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ میری سائمن ڈول سے ملاقات ہوئی اور ڈول نے بھارتی میڈیا پر چلنے والی خود سے منصوب بیان کی تردید کی اور اسے بے بنیاد قرار دیا سائمن کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گزارا ہوا ان کا وقت ان کو بہت خوشگوار معلوم ہوا اس بے بنیاد خبر کے ابتداء جیو کے لوگوں کے ساتھ شائع ہونے والی جالی خبر سے ہوا جس میں لکھا تھا کہ سائمن کا کہنا ہے کہ بھارت میں میری زندگی جہنم جیسی تھی مجھے باہر جانے کی جازت نہیں تھی کیونکہ ورات کولی کے مدہ مجھ سے ملنے کے لیے میرا باہر انتظار کرتے تھے اور مجھے کئی کئی دنوں تک وہاں بھوکا رہنا پڑا مجھے وہاں ذہنی عذیت بھی پہنچی لیکن خدا کا بہت شکر ہے کہ کسی طرح میں بھارت سے نکل سکا واضح ہے کہ سائمن نے پی ایس ایل میں بدور کمنٹیٹر شرکت کی تھی جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں مقیم تھے اور آج کل نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم پانچ جی ٹونٹی میچوں کی اہم سیریز کے لیے پاکستان کے دورے پر ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے